نواز شریف عرض قلب میں مبتلا اور سرویسز ہسپتال میں زیر علاج سرویسز ہسپتال میں دل کا وارڈ ہی موجود نہیں ہے ایم ایس سرویسز ہسپتال کا بھی امراض قلب کی سہولیات نہ ہونے کا اطراف اسی پر بات کریں گے نمائنڈالاہو نیوز بلال چہدری سے بلال چہدری بتائیے گے اس حوالے سے نواز شریف عرض قلب میں مبتلا ہے اور سرویسز ہسپتال میں زیر علاج ہے سرویسز ہسپتال میں دل کا وارڈ ہی موجود نہیں ہے ایم ایس سرویسز ہسپتال کا بھی امراض قلب کے سہولیات نہ ہونے کا اطراف ایم ایس سرویسز ہسپتال کا بھی امراض قلب کے سہولیات کا نہ ہونے کا اطراف کیا ہے اسی پر بات کریں گے بلال چہدری سے بلال چہدری بتائیے کہ اس حوالے سے جی بکو جی ایم ایس سرویسز ہسپتال نے اپنے میسیج میں بھی بتایا ہے کہ ان کے پاس سرویسز ہسپٹر میں کارڈک جو یونٹ ہے وارڈ ہے وہ موجود ہی نہیں ہے اور وزیراعظم صابق وزیراعظم محمد واشید جن کو آرز قلب میں مبتلا ہے ان کا سب سے جو ایشیو ہے وہ ہارڈ کا ہی ایشیو ہے کیونکہ دو دفعہ ان کی انجیوپلاسٹی دو دفعہ ان کو انجیوگرافی ہو چکے ہیں اور اب بھی جو سب سے بڑا جو ان کا اہم ایشیو ہے وہ آرز قلب کا ہے لہٰذا ان کو آرز قلب کے ہسپتال کی بجائے سرسز ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی جو جو دیگر جو ٹیچنگ بڑے ہسپتال ہیں ان تمام میں کارڈک وارڈ موجود ہے سرسز ہسپتال میں موجود نہیں اور محکمہ داخلہ کی جانب سے سپیشل رکومنڈیشن کے بعد سرسز ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے اور جبکہ جو یہاں پکا جو میڈیکل بورٹ بنیا ہے ہماری جو پرنسپل محمود آیاد سے جو بات ہو جو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہاں پر کیونکہ محمد نواز شیف ہائی بریڈ پیشن شگر اور گرتوں کے آرز میں مبتلا ہے محمد نواز شیف کے لیے ان کی جانب سے جو انیشل جو چیک اپ کیا گیا ہے اس میں محمد محمد نواز شیف کا ہائی بریڈ پیشن شگر کیا گیا ہے شگر ٹیسٹ کی گئی ہے اور ابھی بھی ان کے بورٹ کی جانب سے جو چیک اپ ہے وہ جاری ہے اور ابھی تک جو بورٹ ہے وہ باہر میاں محمد نواز شیف کا جو وی آئی بھی بلوگ ہے اس سے ابھی تک جو باہر نہیں آئے لیکن ان کے جو انیشل جو ٹیٹمنٹ ہے جو چیک اپ ہے وہ جاری ہے جی ٹھیک ہے بلال یہ بھی بتائے گا جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر سہولیات نہیں ہیں اور اس کے بعد جو بورٹ بنایا گیا ہے اس میں کیا کہ کارڈک سپیشلسٹ موجود ہے یا پھر اس پر بھی ڈاکٹر کو کال کی جائے گی اور اس کے بعد ٹیسک باقاعدہ طور پر لیے جائیں گے اس حوالے سے جو ٹیم ہے اس کی مشاورت کیا ہوئی ہے اور کیا ایس اوپیز ہیں جی پہ کل یہ اس وقت میاں محمد نواشی کی جس صحت کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی گو مگو کا شکار ہے ہر بندہ اس میں جو ہے وہ کنفیوز نظر آتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے صبح تک ہماری جب رات یہ تک ہسٹال انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں میں میاں محمد نواشی کو سبسید ہسپیٹر میں لائے جا رہا ہے یا نہیں لائے جا رہا جب صبح محکمہ دا حالہ کی جاری سے نورڈ ویوکشن جب جاری ہوا پھر انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ مصدقہ ذریعہ کمتابی ہمیں پتا چلا کہ میاں محمد نواشی کو سبسید ہسپیٹر میں منتقل کیا جا رہا ہے پھر ہنگامی بنیادوں پر ایک بورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا جس میں جو کہ کارڈیولوجیس پر مشمل نہیں ہے یہ بورٹ تھا جو کہ سبسید ہسپیٹر میں محمود آیاز کی جانب سے بنایا گیا تھا میڈیسن کے ڈاکٹر شامل تھے پلمنالوجی کے ڈاکٹر شامل تھے اور ایک سجن شاملات ان کی جانب سے بورٹ بنایا گیا تھا یہاں پہ کیونکہ سبسید ہسپیٹر میں کارڈک وارڈ ہی نہیں ہے تو پھر یہاں پہ کارڈیولوجیس بورٹ میں شامل نہیں کیا گیا لیکن ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر کیونکہ پی ایسی ہمارے ساتھ بلکل ساتھ ہے اور جب بھی ایمرجنسی کی طور پر کال کرنی بڑھتی ہے کسی پیشن کو چیک اپ کرانا پڑت سپیشل ریکویسٹ پی پنجاب سیورو کارڈیولوجی سے جو کارڈیولوجی سے وہ آتے ہیں اور سپیشل ریکویسٹ پہ جو ہے وہ چیک اپ کرتے ہیں لیکن جو بورٹ ہے اس میں جو آج سبسید ہسپیٹر میں بنایا گیا تھا اس میں کسی بھی قسم کا جو کارڈیولوجی سے وہ شامل نہیں کیا گیا جی ٹھیک ہے بیلال چوہدری آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا